جی دوستو رام رام نمشکار ساتھ ریکال میں کریشن ملیک مندیری فارمنگ چینل کے مادم سے سوی فارمس بائیو کے ساتھ آج پھر سے کوئی چھوڑ مورا بحیثوں کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں تو آج کی بیسے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اترا کھنڈ کے رائے پور جو کی انٹسٹلی لیرے کے پاس پڑھتا ہے وہاں سے آپ کو دکھا رہے ہیں تو ایک بہت اچھے پشیو پالے کا رام دریس سرما جی اس سکرین پر ان کا موبائل نمبر اور ایڈرس مینسن ہے پوری ڈیٹیل ہم ویڈیو میں ان سے جانیں گے بہت اچھی ملکن کے بیسے تو جو بھی بائی ان بیسوں کو خریدنا چاہتا ہے سکرین پر نمبر مینسن ہے وہاں سے آپ رام نریس سرما جی کا کونٹیکٹ کر سکتا جو چینل سکرین پر آپ بیس دیکھ رہے ہیں بائی صاحب سے پہلے ہم جو ہے اس کی ڈیٹیل جانیں گے تو اس بیس کے بارے میں بتائے جی تو جی اٹھارہ انیس لیٹر دودھ کی بیس پیک ٹائم پر آپ چینل سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور جو اڈر بھی دیکھ رہے ہیں اور تھن بھی دیکھ رہے ہیں اور جی تو یہ شیل کے لیے ہے تو جی اگر کوئی چھک بائی لینا چاہتا ہے تو کیا اس کا کچھ پرائز ایک تاریس میرا بائی ایک لاکھ چاڑی جار میں اٹھارہ لیٹر جس کا پیک ٹائم دودھ رہا ہے اور دیکھ سکتے ہیں چہرے مورے سے جو ایک مورے کی پہچان کی جاتی ہے سارے کریکٹرز آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں تو جس کا بچہ کون سا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بچہ جو اس کے نیچے ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جس کا کٹڑا ہے ڈیلیوری کا کتنے دن ہو چکے ڈیڈ مہینے کی بیائی ہو چکے اور کٹڑا بیسو سوست آپ چینل سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو اگر اس کی بلڈ لائن کے بارے میں بات کریں تو اس کی بلڈ لائن کون سے اور اس کٹڑے کی کٹڑا سوریا تالو جو کی حریانہ کا بہت ہی فیمس بول ہے تو یہ اس کا کٹڑا اس کے نیچے ہے اٹھارہ پلس جس کی پیک ٹائم یہ ریج رہتی ہے تو دوسرے نمبر کی جو بیائی دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں نمبر بغیرہ فادر سائیڈ سے تو یہ یہاں پر مدر سائیڈ خود کی گھر کے تیار کی ہوئی کٹڑی اس کے ایوریج کتنی رہتی ہے پیک ٹائم سترہ لیٹر پیک ٹائم پہ یہ کتنے بیس پچیس دن کی پرگنینٹ بھی ہے سیمن کون سا لگا ہے ایم چار سو چھے سٹھ جو کی پی سی پانسو پچیتر کا بیٹا اس کو سیمن لگا ہو آئے بیائی کتنے دنی کی ہو چکی دو مینے کی اس کا بچہ یہ اس کے نیچے جی ارجن کنگڑ کی کٹڑی یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ جو پرگنینٹ بھی ہے بیس دن کی وہ ایک الگ بات ہے کنشیو کیا ہو یا نہ کیا ہو وہ بھی اگر جو بھائی اس کو بھی لینے کا اچھو گئے یہ بھی سیل کے لیے ہے تو اس کا پرائز ایک لاکھ دس جار میں یہ بحث آپ دیکھ سکتے ہیں جی اچنڈ بھی کے سیمن کی ہے اور بہت اچھا جو ہے اڈر اور تھن بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں تو جو تیسرے نمبر کی بحث آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں یہ بھائی جی ابھی منیو سے پرگنینٹ ہے جی ابھی منیو جو ہشار بومین کا ہے جی تیسری بار بچہ دے گی تو ابھی منیو سے پرگنینٹ ہے تیسری بار بچہ دے گی اور نیچے کی جو سکین آپ دیکھ رہے ہیں جو ایک آم باس میں کہہ جتنا نیچے گادی ہوگی اس حساب سے دودھ گاندہ جا لگایا جا سکتا ہے بچہ دینے میں کتنے دین باقی ہیں جس کے تین مہینے باقی ہیں تو یہ بھی سیل کے لیے اس کا کیا دام رکھا آپ نے ایک لاکھ روپے میں جی ہسار بوائن کے ابھی منیو سے پرگنینٹ ہے تو پچھلے لیکٹیشن میں اس کا دودھ بغیرہ سوڑا لیکٹر تو ایک وہ کہتے ہیں کہ بھی تھوڑے ٹائم تک دودھ دیتی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو لمبے ٹائم تک دودھ دیتی ہے یہ بیعث تو یہ یہاں پر ایک سال جی تو پرگننسی تھوڑی سی لیٹ ہوئی تھی اس لیے تھوڑا سا اس نے دودھ دینا ابھی بھی دیتی ہے چاہے ایک لیٹرز دیتی ہے جی تو یہ بھی کوئلٹی اس بیعث میں مطلب کہ لاشٹ تک دودھ آپ کو پلائے گی جتنا اس کے اندر کیپیسٹی نکالنے کی تو یہ جو بیعث ہے اس کے بارے میں بتائیں یہ بھائی جی یہ تیسرے بار اس نے بتا دیا جی یہ بھی ارزن کونگڑ کے کٹڑی سے ہے جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی جو ہے تھوڑی سی ویک جو جرور ہے کیونکہ سردی کا موشن بھی شروع ہو چکا ہے لیکن اس کے نیچے جو دودھ ہے دودھ بتائیں دودھ اس کے نیچے بھائی جی سوڑا لیٹر تیار ہے سوڑا لیٹر دودھ تیار ایک مہینے کی بھی ڈیڑھ مہینے کی ایک مہینے کی بھی ایک مہینے کی بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو بھائی ساپ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا نمبر بھی میں نے منشن کر دیا ہے اور جو ایڈرس ہے وہ بھی منشن کر دیا ہے تو اور بھی جو مرہ پشودن ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ کی ساتھ دکھا رہا ہوں تو ایک یہ بحث دیکھ رہے ہیں جی آپ یہ جس کی کیپیسٹی چوبیس سے پچیش لیٹر دودھ کی اور یہ بچہ دینے والی یہ فیلال تو پرگننٹ ہے یہ ہاں جی ہاں جی کتنے دن کی پرگننٹ ہے یہ اور فیلال اس کے نیچے دودھ بغیرہ دودھ کچھ نہیں ہے کافی دن سے اچھا جی کافی دن سے ڈرائی چل رہی ہے اس کو کوڑ سا سیمل لگا ہے اس کو لگا ہے اس کا دو ہزار بائیس کا پیس سوری پیسی دو ہزار بائیس جو کی اچھل ڈی بھی کابول ہے اچھے ایوریج کابول ہے تو اس کی جو کوسٹ رکھی ہے سیل کرنے کی تو اگر تیار کر رہے ہیں تو ڈرائی پیڑ بھی آپ کو جو ہے جرور دیکھنا ہی پڑے گا آگے بیوشے میں اگر آپ اچھا منافع ڈیری فرمنگ سے لینا چاہتے ہیں تو ایک بیہس یہ دیکھ رہے ہیں اس کا کیا جو جی ڈیٹیل ہے تو جی ایم 29 کے بھر کے کتنے دیکھ سکتے ہیں تو جی فرس ٹائمر نے بارہ گلو دودھ نکالا ہے جو کی ایم 29 جو کی اچھل ڈی بھی جو ہے بہتی مہنگے سیل ہوتے ہیں اور دودھ بھی اچھا نکالتی جس کی یہ بیہس آپ دیکھ رہے ہیں جس کا اڈرم آپ کو دکھاؤں تو سو سوست سوکسیت اڈرم بہتی جو ہے میں کہوں گا تو اس کے ڈیٹیل لیتے ہیں تو جس کی ڈیٹیل کیا ہے چوبیس لیٹر دودھ کپیسٹی ہے جس کی اور اس کو کتنے دن ہوگا ڈیلیوری کو چیار مہینے ڈیلیوری کے ہو چکے تو یہ بھی شیل پر پچکے لیے ٹھیک ہے جی تو چوبیس لیٹر دودھ کپیسٹی کی جو بہتی آپ دیکھ رہے ہیں جی تو جی یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیو کے میں دمشے آپ کو یہ چیز جرور جو ہے آپ کو اوروں کو بھی شات جو ہے شیئر کرنی چاہیے کی پشو پالن جو لوگ کر رہے ہیں اور جو میں کہا کہ پیور دودھ پی رہے ہیں وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ بھی سکتے ہیں تو جو بھی بھائی جو ہے ان سے کونٹیکٹ کرنا چاہتا ہے جو میں نے نمبر بھی دکھایا ہوا اور کچھ گائیں بھی میں نے آپ کے ساتھ ان کی دکھائی ہیں اور گائیں کی ویڈیو بھی الگ سے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کی ہے اور یہ اس کا کٹڑا ہے ابھی منیوبول کا چیار مینے کا ہو چکا جی تو یہ بھی سیل کے لیے تو یہ ابھی منیوبول کا کٹڑا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو سیل کے لیے ہے ہے ان سے کونٹیکٹ آپ ہے جی بریڈنگ کے لیے وہ اچھا آپشن ہے جو بھائی چھوٹے کٹڑوں کی مانگ کرتے رہتے ہیں تو جی آج ہی ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ دکھائے جو ہے مرہ کٹڑیاں اچھے چھے بریڈ لائن کے تو جو بھی پشو پالک بھائی لینا چاہتے ہیں انتے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر جرور کریں اور جو بھائی چینل پر پہلے بار آئے چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کو ایسے ایسے اپ ڈیٹ ملتے رہیں اور فیس بک یا اسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ان سبھی کے لنکے سے ویڈیو میں دیئے گئے ہیں اور اگر آپ چینل کے مہدن سے بھی کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں جو چینل سکرین پر نمبر مینٹس ہیں وٹس اپ یا ڈائریکٹ کول آف میں کر سکتے ہیں